اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیت ہی وجب الاحترام دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدللہ سورت بکڑا کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کل ہم نے ایک سو نو اور ایک سو دس نمبر آیت کی تلاوت کی اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا آج انشاءاللہ ہم ایک سو گیارہ اور ایک سو بارہ یعنی 111 اور 112 آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لی ادخل الجنة الا من کانہو دن او نسارا تلک عمانی هم کل ہاتوا برحانكم ان کنتم صادکین بلى من اسلما وجہه للہ وهو محسن فله عجره اند ربه وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے وَقَالُوا وَامِنْ اُرْ قَالُوا انہوں نے کہا وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَنْ يَدُخُولَا هرگز لَنْ يَدُخُولَا هرگز نہ داخل ہوں گے یا ہرگز نہ داخل ہوگا جنت جنت میں وَقَالُوا لَنْ يَدُخُولَا الْجَنَّتَ اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ داخل ہوگا جنت میں اِلَّا سوائے یا مَغَرْ مَنْ کَانَا مَنْ 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 جَوْ قَانَا هُوَا هُودًا يَهُودِي اَوْ نَسَارَا اَوْ مَنْ يَا نَسَارَا نَسْرَانِ یعنی یہ کون ہے یہودی نصرانی کے کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہ داخل ہوں گے جنت میں سوائے اس کے نصرانی اس کے لئے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا آگے اللہ کے ذاتھ کریں دل کا امانیوہم دل کا امانیوہم یہ ان کی آرزویں ہیں دل کا یہ امانیوہم ان کی آرزویں ہیں کل کہہ دیں ہاتو لاؤتم برحانکم اپنی دلیل انکنتم اگر تم ہو سوائدیکین سچے یعنی یہودی و نصرانی نے کہا کہا کہ ہرگز نہ جنت میں داخل ہوگا سوائے یہودی و نصرانی اس کے لئے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا تو اللہ کے ذاتھ نے اپنی نبی سے کہا یہ تو ان کی خواہشی ہیں تم ان کو کہہ دو کہ تم اپنی کوئی دلیل نہ ہو اگر تم سچے ہو بھلا کیوں نہیں من اسلام من جس نے اسلام جھکا دیا وجہہو للہ اللہ کے لئے اپنا چہرہ وجہہو چہرہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لئے یعنی بلا من اسلام وجہہو للہ کیوں نہیں جس نے جھکا دیا اپنا مو اللہ کے لئے وہ ہوا اور وہ وامن اور ہوا وہ مخسنن نیکوکار ہوا اور وہ نیکوکار ہو فلاہو تو اس کے لئے عجرہو اس کا عجر ہے اندہ ربیہم اندہ من پاس ربیہی اس کے رب کے پاس وو مخسنن فلاہو عجرہو اندہ ربیہی اور وہ نیکوکار ہوا تو اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ وَلَا وَامِنْ اُوْ لَا مِنْ نَحِ خَوْفٌ خوف ہوگا علیہم ان پر وَلَا خوفٌ علیہم اور نہ ان پر خوف ہوگا وَلَا اور نہ ہم وہ یحزنون یحزنون وہ غمغین ہوں گے یعنی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہ ہی ان پر خوف ہوگا وَلَا هُمْ یحزنون اور نہ ہی وہ غمغین ہوں گے کون کس کی بات کی یعنی کہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لئے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور نہ ہی ان کو کو خوف ہوگا نہ ہی وہ غمغین ہوں گے امانتو باللہ صدق اللہ العزیم